دوستو آپ کا فلمی چیٹی چینل پر سواگت ہے اور آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں دوہجار چوبیس میں آئی سریز دہ اندرانی مکھر جی سٹوری کو یہ ایک ڈاکومنٹری بیسڈ سریز ہے اور یہ سچی گھٹنا پر آدھارت ہے تو اصل میں جو لوگ شامل تھے اس میں وہ لوگ بھی دکھائے گئے ہیں اب باقی باتیں ایکسپلینیشن کے بعد میں کرتے ہیں پہلے آپ سنیے اس سریز کی کہانی دوسریز کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ شینہ بورا نام کی پچیس سال کی ایک لڑکی چوبیس اپرل دوہجار بارہ میں ممبائی شہر سے گائب ہو جاتی ہے اس کا منگیتر راہل اپنے پتا پیٹر سے شینہ کے بارے میں پوچھتا ہے تو پتا کہتے ہیں کہ شاید شینہ اپنی مرضی سے کہیں چلی گئی ہے اور وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی سب سے آخر میں اسے اندرانی نے دیکھا تھا اندرانی کی بیٹی ویدھی بتاتی ہے کہ میرے پاپا پیٹر اور میری ماں اندرانی طاقتور شادی شدہ جوڑے تھے شروعات میں میری ماں کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے سب شونیے سے کھڑا کیا جب میری ملاقات ماں کی بہن شینہ سے کرائی گئی تب میں بہت چھوٹی تھی میں نے کبھی انہیں آنٹی نہیں کہا بس شینہ کہا وہ بہت ہی خوبصورت موحاک اور بہت دلدار اور بدھیمان تھی جب شینہ دوہجار بارہ میں گائب ہوئی تو ماں نے کہا کہ وہ یو ایس میں ہے اور وہیں اس نے اپنی نئی زندگی شروع کر دی ہے ایک بات مجھے آج تک کھٹکتی ہے کہ کسی نے بھی کبھی شینہ کے بارے میں کچھ پوچھا ہی نہیں مطلب کوئی شینہ کی بات کرتا ہی نہیں تھا سمیں آتا ہے 25 اگست 2015 جب اندرانی کو شینہ کے خون کے جرم میں گرفتار کر لیا جاتا ہے یہ خبر فیلتے ہی کہ اندرانی مکھر جی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اپنی بہن کے خون کے لیے تو پوری میڈیا اس کیس کی کوریج میں لگ جاتی ہے کیونکہ اندرانی بہت ہی جانیمانی ہستی تھی وہ آئین ایکس میڈیا کی سی او تھی سب کو جاننا تھا کہ اگر کیا مقصد تھا اندرانی کا جو اس نے اپنی بہن کا اتنی بہرہمی سے خون کر دیا 23 مئی 2012 شینہ کے گائب ہونے کے ایک مہینے بعد ایک پولیس والے کو ممبئی شہر سے دو گھنٹے کی دوری پر بسے رائے گھر کے جنگلوں میں ایک لاش ملتی ہے وہ لاش ایک لڑکی کی تھی پولیس نے جب تحقیقات کی تو انہیں کچھ ہڈیاں ملی انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور لاش کو وہیں دفن کر دیا جب ایسی کوئی رپورٹ آتی ہے کہ کہیں کسی کی آپرگردک موت ہوئی ہے تو پولیس ایکسیڈنٹل دیتھ رپورٹ کرتی ہے پر اس معاملے میں پولیس نے کوئی بھی رپورٹ درج نہیں کی اس کے پیچھے کوئی بہت طاقتور ہستی تھی کہانی پھر سے 2015 میں آتی ہے جہاں ویدی بتاتی ہے کہ میرے پتا کے سائٹ کا پورا پریوار یہ مان بیٹھا تھا کہ میری ماں نے ہی خون کیا ہے سوال یہ بھی تھا کہ گھٹنا 2012 میں ہوئی اور گرفتاری 3 سال بعد ہوئی تو اگر واقعی میں اندرانی نے سب کیا تو اس نے اتنے سال تک سب کچھ چھپایا کیسے پولیس نے اندرانی کے ایکس ڈرائیور شیام ور سے پوچھتاج کری جس نے سب سچ بتا دیا کہ اس نے اندرانی مکھر جی کے ساتھ مل کر شینہ بورا کی ہتیا کی تھی اب اندرانی کے دوسرے ایکس ہزبنڈ سنجیب کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے کیونکہ شیام ور نے بتایا تھا کہ وہ بھی اس وقت موجود تھے جب شینہ کا کھون کیا سنجیب نے بیان دیا کہ شینہ کی گلہ دبا کے ہتیا کی گئی تھی وہ کار میں موجود تھا پر ہتیا کے دوران وہ سو رہا تھا ویدھی کے اصلی پتا سنجیب تھے وہ اس کے بائی لوجکل فادر تھے لیکن ویدھی اور اندرانی کا ان سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی اس کیس میں سبھی کی دلچسپی بڑھ گئی تھی کیونکہ اس میں مسالہ بھرا ہوا تھا تو سب اپنی اپنی کہانی بنانے لگ گئے میڈیا گوہاتی میں رہنے والے اندرانی کے بھائی مکھایل کے پاس پہنچ جاتی ہے ان سے سوال کرنے مکھایل بتاتا ہے کہ سب کو لگ رہا تھا کہ شینہ اور میں اندرانی کے بھائی بہن ہیں پر سچ یہ ہے کہ شینہ اندرانی کی بیٹی اور میں ان کا بیٹا ہوں شینہ جسے اب تک اندرانی کی بہن سمجھا جا رہا تھا وہ اندرانی کی بیٹی تھی اس کھلاسے کے بعد اب اور باتیں بننے لگ جاتی ہیں کہ کیسی فیملی ہے یہ ایک ماں نے اپنی بیٹی کا خون کیسے کر دیا اور اتنے بڑے جھوٹ کا اصلی سچ کیا ہے ممبئی پلس کمیشنر پشٹی کرتے ہیں کہ شینہ اندرانی کی کسی آگیات پچھلے رشتے سے جنمی بیٹی تھی مکھایل بتاتا ہے کہ بچپن سے لے کر پندرہ سال کے ہونے تک میرا اندرانی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا ہم ان کے بچے ہیں یہ بات انہوں نے پیٹر اور ویدی دونوں سے چھپائی اندرانی کے ورطمان پتی پیٹر کے بیٹے راہل کا اندرانی کی پچھلی شادی سوئی بیٹی کے ساتھ پریم سمبند تھا پیٹر کی پہلی پتنی سے دو بیٹے ہوئے راہل اور ربن اندرانی جس کے تین پتی ہیں دو پورو پتی اور ایک ورطمان پتی دوسرا پتی ہتیاں میں شامل ہے جو کی ہے سنجیب جس کی بیٹی ہے ویدی جو کی اب پیٹر کی بیٹی ہے تو پہلے پتی سے ان کی بیٹی شینہ بورا ہے جس کا راہل کے ساتھ افیر ہے تو پیٹر کا بیٹا اور اندرانی کی بیٹی کے بیچ پیار کا بندھن تھا کہنے کو تو دونوں بھائی بہن لگتے پسگے بھائی بہن نہیں تھے یہ راست تو بعد میں کھلا کہ دونوں بھائی بہن لگیں گے پہلے تو شینہ راہل کی موسی لگتی تھی تو اس کا چکر اپنی ماسی سے چل رہا تھا لیکن پھر پتا چلا کہ وہ اس کی بہن لگتی ہے لیکن انڈیریکٹلی سگی بہن نہیں یہ اتنا زیادہ جٹل تھا کہ سب مووی کی کہانی کے جیسا لگ رہا تھا اس لئے خبر دیکھنے والوں کو اور مزا آ رہا تھا اس کیس کے بارے میں جاننے میں شینہ سے آخری بار اندرانی ہی ملی تھی تو راہل اپنے پتا اور اندرانی سے یہی پوچھتا تھا کہ شینہ اندرانی سے ملنے کے بعد واپس کیوں نہیں لوٹی تھی جب راہل نے اندرانی کے جریعے شینہ تک پہنچنے کی کوشش کی تو اندرانی نے بتایا کہ وہ بھارت چھوڑ چکی ہے اور وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی شینہ کا پاسپورٹ راہل کے پاس تھا تو بھلا شینہ دیش کیسے چھوڑ سکتی ہے پیٹر راہل کو اس بات کا یقین دلانے میں لگے ہوئے تھے کہ شینہ اپنی مرضی سے کہیں چلی گئی ہے اور اب وہ واپس نہیں آنا چاہتی کہ شینہ اندرانی کی بہن نہیں بیٹی ہے پر پیٹر نے اس پر یقین نہیں کیا تھا شینہ گائب تھی تین سال سے گائب تھی لیکن فیملی میں سے کسی نے بھی شینہ کی تلاش کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا بس اندرانی کی بات مان لی کہ وہ ویدیش میں ہے اور سب سے دور رہنا چاہتی ہے ویدی بتاتی ہے مجھے اچانک کسی دوسرے اکاؤنٹ سے ایمیلز آنے لگے شینہ کے نام سے پر میں نے اتنا دماغ نہیں لگایا کہ کیوں کسی دوسرے اکاؤنٹ سے میلز آ رہے ہیں شینہ کے فورنسک ٹیم اور پولیس اس جگہ پر جاتی ہے جہاں شینہ کی لاجگڑی ہونے کا دعویٰ کیا تھا شیامور نے انہیں بس باڈی کی ہڈیاں ہی ملتی ہیں تو اسے جانچ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اس کیس کی جانچ ممبائی کرائیم برانچ کر رہی تھی جس کے پرمک تھے راکیش ماریا جو کی بڑے بڑے کیسے سالٹ کرنے کے لیے جانے جاتے تھے ممبائی پولیس کا کہنا تھا شام کے قریباً ساڑھے چھے بجے اندرانی نے شینہ کو باندرہ میں نیشنل کالج کے پاس بلایا تھا اس وقت راہل شینہ کے ساتھ ہی تھا راہل نے شینہ کو چھوڑا اور پھر اندرانی اور سنجیب نے شینہ کو پک اپ کیا اسے پانی پلایا جس میں کی نشیلا پدار تھا اس کے بعد جب وہ اپنا ہوش کھونے لگی تو اسے ایک سنسان جگہ پر لے جایا گیا پولیس یہ بھی دعوی کرتی ہے کہ اندرانی اور سنجیب نے شینہ کا گلہ گھوٹا ہتیا کہ ٹھیک باد آروپی پیٹر کے گھر چلا گیا نیوز ریپورٹرز کا کہنا تھا کہ اس رات انہوں نے اس کی لاش کو پیٹر کے بنگلے میں اپنے گاراج کے اندر اپنی کار میں رکھا تھا کہا جاتا ہے کہ اندرانی نے شینہ کی شریر پر میک اپ لگایا تاکہ اس کا شریر تاجہ دکھے اور کسی کو کوئی شک نہ ہو اور پھر شف کو صبح صبح رائے گاڑ لے جایا گیا وہاں کی جنگل میں گڑھا کھودا اور اسے جلانے کے بعد وہیں چھوڑ دیا اس میں شامل تھے سنجیب شیامور اور اندرانی مکھر جی اب اندرانی مکھر جی کا آگمن ہوتا ہے اس ڈاکومنٹری میں جن سے اب سوال ہونے تھے کہ اصلی سچ کیا ہے 20 مئی 2022 اندرانی کو بیل مل جاتی ہے اور ان کے چہرے پر مسکراہت تھی تو سب کو یہی لگ رہا تھا جیسے انہیں کوئی دکھی نہیں ہے کوئی پچتاوہ ہی نہیں ہے اندرانی کہتی ہے اگر میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو مجھے پچتاوہ کیوں ہوگا مجھے لے کر شڑیانت رچا گیا ہے ان لوگوں کی دوارہ جو مجھے نیچے کھیچنا چاہتے تھے میرا وجود مٹانا چاہتے تھے نیوز چینل انڈیا ٹوڈے اندرانی کے پہلے پتی صدھارد داس کو دھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو کہ کولکاتا میں رہتا تھا اندرانی بتاتی ہے صدھارد شینہ کا پتا نہیں ہے میں اپنے ماں باپ کی ایک لوتی اولاد ہوں اپنی ماں کے ساتھ میں ٹھیک تھاک تھی لیکن اپنے پتا کے ساتھ کبھی رشتہ ہی نہیں بنا پائی جب میں چودہ سال کی تھی تب میرے پتا نے میرا بلاتکار کیا تھا میں پوری طرح ٹوٹ چکی تھی اور یہ بات میں نے اپنی ماں کو بتایا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس بارے میں کسی کو کچھ مت کہنا دوسری بار جب میرا بلاتکار ہوا تب میں سولہ کی تھی اگلے دن میرے ماں باپ کے بیچ بہت بڑا جھگڑا ہوا اور پتا گھر سے نکل گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے قریب تین مہینے بعد میری طبیعت بگڑنے لگی تو ڈاکٹر کو دکھانے پر پتا چلا کہ میں پرگننٹ ہوں پرگننٹ ہوئے بہت ٹائم ہو گیا تھا اس لیے ابوارشن نہیں ہو سکتا تھا میں نے جب اپنے پیٹ میں بچے کو فیل کیا تب میں نے تھان لیا تھا کہ میں بچے کو اڈاپشن کے لیے نہیں دوں گی بھلے ہی مجھ پہ دنیا والے کلنک کیوں نہ لگا دیں کہ میں بتا نہیں پا رہے کہ بچے کا باپ کون ہے پترکاروں نے اندرانی کی پتا اپیندر سے جب پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ شینا صدھات داس کی بیٹی ہے میری نہیں اندرانی گوہاتی سے نکل کر شلونگ چلی گئی اور وہاں رہ کر اپنی پڑھائی پوری کری وہیں پر اس کی ملاقات ہوئی صدھات سے صدھات پہلے ایک اچھا دوست بنا اور پھر اندرانی نے اسے سب کچھ بتا دیا صدھات نے کہا کہ وہ اسے اور اس کے بچے کو اپنائے گا اپنا نام دے گا تو پھر اندرانی نے اسے شادی کر لی شینا پیدا ہو گئی اور پھر اندرانی صدھات کے ساتھ گوہاتی واپس آ گئی کچھ مہینے بعد پھر صدھات سے مکھیل کا جنم ہوا صدھات بہت عام انسان تھا وہ بہت اچھا انسان تھا پر اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا جب میں سترہ کی تھی تو ایک دن ماں میرے کمرے میں آئیں اور کہا کہ ہمیں اب تمہارے پتا کو واپس بلا لینا چاہئے میں نے فیصلہ کیا چلے جانے کا سب کچھ چھوڑ کر کیونکہ میں اپنی زندگی میں ایک بار پھر سے اس انسان کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی جس نے میرا بلاتکار کیا مکھیل کہتا ہے ایک ماں کے روپ میں اندرانی شینہ کو ایک بلاتکاری کے پاس چھوڑ کر کیوں چلی گئی میرے ماں باپ جو کبھی اندرانیوں صدھات تھے وہ تو کبھی تھے ہی نہیں ہم لوگوں کی زندگی میں جو نانا نانی تھے وہی میرے ماں باپ تھے صدھات داس کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس نے بھی اپنے بچوں کو نانا نانی کے بھرو سے چھوڑ دیا میرے نانا نانی نے بہت مشکلوں سے ہمیں پالا ہے کیونکہ ان کے پاس بھی پیسہ نہیں تھا ایک پولیٹیکل ریپورٹر امرتہ جو کی شینہ اور مکھیل کو بچپن سے جانتی تھی وہ بتاتی ہیں کہ شینہ بہت اچھی لڑکی تھی لیکن مکھیل بہت شیطان تھا مکھیل کہتا ہے کہ شینہ کے مند میں کئی سوال آتے تھے کہ اس کے ماں باپ اسے چھوڑ کر کیوں چلے گئے اب ساتھ کیوں نہیں ہیں اندرانی ہمیں ایسے چھوڑ کر چلی گئی اور کوئی کانٹیکٹ نہیں کچھ پتہ نہیں کرنا چاہا کہ ہم لوگ زندہ ہیں یا مر گئے ان سبھی باتوں کو لے کر شینہ کے مند میں اندرانی کے لیے گصہ اور نفرت بھر چکی تھی جو کہ وہ اپنی ڈائری میں لکھا کرتی تھی اندرانی انیس سو نبے میں کلکت آئی اور وہاں اس کی ملاقات ہوئی سنجیب سے سنجیب کے دوست بتاتے ہیں کہ اندرانی میں کچھ تو بات تھی وہ ایسی تھی کہ کسی کو بھی مولے وہ بہت خوبصورت تھی اندرانی کے دوست ابجید بتاتے ہیں کہ اندرانی کو ایسے لوگوں کی تلاش تھی جو اس کا سٹیٹس بڑھا سکیں اس کا اپنا اور اس کی کئی بڑے لوگوں میں پہچان تھی اندرانی نے سنجیب سے شادی کر لی اور پھر چار سال بعد ویدھی پیدا ہوئی اندرانی کو اور آگے بڑھنا تھا اور اسے لگنے لگا کہ اب کلکاتا میں کچھ نہیں ہے اندرانی ممبائی آ گئی اور پھر وہاں اس کی ملاقات ہوئی پیٹر سے پیٹر سٹار ٹی وی کا سی او تھا تو وہ کافی طاقتور انسان تھا پیسے اور پاور دونوں میں سنجیب کے ساتھ اس کا رشتہ بگڑتا جا رہا تھا تو اس نے اس سے طلاق لیا اور پھر ویدھی کو ساتھ لے کر پیٹر کے پاس چلی گئی ویدھی بہت چھوٹی تھی تو اس نے پیٹر کو ہی اپنا پتا مان لیا کیونکہ وہ اس کے ساتھ کافی اچھے سے رہتا تھا اندرانی کا کہنا ہے کہ پیٹر کو میرے عطیت کے بارے میں سب کچھ پتا تھا لیکن جب میں گرفتار ہوئی نام کے پولیس آفیسر سے بات کی تھی کہ وہ شینہ کے بارے میں پتا لگائے انہیں کوئی کیس نہیں کرنا تھا بس ایسے ہی دوستی کے ناتے مدد مانگی تھی پھر بعد میں انہوں نے کہہ دیا کہ شینہ مل گئی ہے اب کوئی جانچ پرتال کی ضرورت نہیں ہے پیٹر کو ہر دن پولیس ٹیشن بھلایا جاتا تھا لیکن نوٹس کرنے والی بات یہ تھی کہ جب وہ جاتے وہاں کمیشنر راکیش جرور موجود رہتے تھے راکیش پرسنلی اس کیس کو دیکھ رہے تھے اور اپنا سارا سمیں اور ساری اوڑچہ اسی کیس کی جانچ پرتال میں لگا رہے تھے تو سب کو شک ہونے لگا کہ کہیں ان کی پیٹر کے ساتھ کوئی سانٹ گانٹ تو نہیں ہو رکھی ہے راکیش ماریہ کا ٹرانسفر کر دیا گیا انہیں اس کیس سے ہٹا ہی دیا گیا اور پھر کیس سوپا گیا سی بی آئی کو اندرانی کہتی ہے پیٹر سے شادی میرا سب سے بڑا افسوس ہے اگر اس سے شادی نہیں کی ہوتی تو آج اس عوستہ میں نہ ہوتی سی بی آئی کو کیس سوپے جانے کے بعد پیٹر کو ہراست میں لے لیا گیا اس پر ثبوت مٹانے اور جانچ اجنسیوں کو گمراہ کرنے کے آروپ لگے مکھل بتاتا ہے پندرہ سال بعد ہم نے اندرانی کو خط لکھا جب پتا چلا کہ اس کی پیٹر سے شادی ہو گئی ہے اور حیران کرنے والی بات یہ کہ خط کا جواب بھی آیا اندرانی کہتی ہے اس خط میں یہ لکھا تھا کہ پیسوں کی تنگی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ تم فائنانشلی ہماری مدد کرو اندرانی نے شینہ اور مکھل کو ممبائی لانے کے لیے انہیں دو پلین ٹکٹس بھیجیں تو دونوں بہت خوش ہوئے کہ اب وہ اپنی ماں سے مل پائیں گے اندرانی کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو وہ اکیلا نہیں چھوڑا میں اپنے بچوں کو اپنی ماں کے پاس چھوڑائی کیونکہ تب میں خود اتنی ذمہ دار نہیں تھی کہ بچے پال سکوں صحیح سمیں آنے پر میں سب کرتی اور صحیح سمیں آ بھی گیا تھا پر سیوک سے ان کا خط پہلے آ گیا اب دونوں لوگ خوشی خوشی اپنی ماں سے ملتے ہیں پر انہیں نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے اندرانی کہتی ہے کہ وہ ان کی پڑھائی کا خرچہ اٹھائے گی اور ان کے نانا نانی کا بھی دھیان رکھے گی لیکن ایک شرط پر کہ وہ اسے مانا بلائیں دوسروں کے سامنے اسے دیدی بلانا ہوگا ایسا کرنے کی وجہ یہ بتائے کہ پیٹر بہت فیمس انسان ہے تو وہ نہیں چاہتی کہ ان کے عطیت کی کسی بھی بات سے کوئی پریشانی ہو ویدھی کو نہیں پتا چلنا چاہیے کہ تم میرے بچے ہو اندرانی نے انہیں یہ بھی سمجھایا اپنی بھلائی کے لیے انہوں نے اندرانی کی بات مان لی راہول کو شک تھا کہ اس سے جھوٹ بولا جا رہا ہے تو جب بھی وہ اندرانی اپنے پتا سے شینہ کے گائب ہونے کی بات کرتا تو وہ کال ریکارڈنگ کرتا تھا جب سی بی آئی کو کال ریکارڈنگز ملی تو انہیں سمجھ آیا کہ پیٹر راہول کو گمراہ کرتا رہتا تھا وہی سب بول کے جو اندرانی نے بتایا تھا کہ شینہ ویدیش چلی گئی ہے اور اب بات نہیں کرنا چاہتی تو اسی بیسز پر پیٹر کو گرفتار کیا گیا تھا پیٹر نے سارا دوش اندرانی پر ڈال دیا کہ اس نے ہی ساری ساجش رچی اور شینہ کو ماں ڈالا دوہزار چھے میں شینہ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں ممبائی آئی تو وہ اندرانی کے پریوار کے ساتھ ہی رہنے لگی اور پھر اس کی ویدی سے دوستی ہو گئی دوہزار پانچ دوہزار چھے میں پیٹر کا جب سٹار ٹی وی سے جی اوب گیا تو اسی وقت اندرانی اور پیٹر نے آئین ایکس میڈیا سٹ اپ کرنے کا فیصلہ کیا اندرانی آئین ایکس میڈیا کا چہرہ بنی پیٹر نے جب اندرانی کو کمپنی کا سی او گھوشت کیا تو کئی لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی کیونکہ وہ اندرانی کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے اندرانی کوئی جانے مانے کھاندان سے نہیں تھی اس کا کوئی مشہور سرنیم نہیں تھا جس کے چلتے اسے کبھی اپنا نہیں مانا گیا اس انڈسٹری میں ویدی کہتی ہے میری ماں نے مجھے وہ سب دیا جو میں نے مانگا لیکن وہ شینہ اور مکھیل کے ساتھ کافی الگ پیش آتی تھی پہلے تو اندرانی نے دونوں کی پیسوں کے معاملے میں خوب مدد کری لیکن شینہ کو دھیرے دھیرے لگنے لگا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ ویسے نہیں رہتی جیسے ویدی کے ساتھ ہیں ویدی بتاتی ہے کہ پاپا کے سائٹ کی جو فیملی تھی انہوں نے صاف صاف کہا کہ اگر تم اندرانی کے طرف ہو تو ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے ویدی کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی نہ پیسہ تھا تو اسے ان کی بات ماننی ہی پڑی وہ اندرانی کو گالیاں دیتے تھے تو ویدی کو بھی ان کا ساتھ دینا پڑا اندرانی سے نفرت کر کے جب اندرانی کو گرفتار کرنے کے بعد اس پر مقدمہ شروع ہوا تو مکھیل نے بیان دیا کہ اسے مانسک روپ سے آئستر گھوشت کرنے کے لیے ٹارچر کیا جا رہا ہے تاکہ اندرانی کے ساتھ ان کے رشتے کا سچ سامنے نہ جائے مکھیل بتاتا ہے کہ جب میں پندرہ سال کا تھا تب مجھے اندرانی نے بینگلور بھیج دیا گیاروی باروی کی پڑھائی کرنے کے لیے اس نے مجھے وہاں چھوڑا اور مجھے بائے تک نہیں کہا اور میرے پاس فون بھی نہیں تھا کہ کسی سے کانٹیکٹ کر پاؤں ایک سال بعد اندرانی نے مجھے بومبے بلایا اور تب میری ملاقات کروائی گئی سنجیف سے جس کے بارے میں تب مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اندرانی کا دوسرا ایکس پتی ہے سنجیف مجھے بار لے گیا اور وہاں میں نے مدیرہ کا ایک شوٹ مارا اور پھر ترنت ہی بے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا تو دیکھا کہ میں ایک ہسپٹل میں ہوں جہاں مجھے باندھ کے رکھا گیا ہے وہاں تین وارڈ بوئی آئے اور مجھے مارنے لگے اس کے بعد ایک ڈاکٹر آئے جس نے بتایا کہ آپ ڈرکس لیتے ہو اس لئے آپ کو یہاں رکھا ہے آپ کی دیدی نے اندرانی نے مجھے انجیکشنز لگائے جاتے تھے الیکٹرک شاک دیا جاتا تھا کچھ مہینے بعد اندرانی آئی مجھ سے ملنے تو انہوں نے پوچھا کہ ٹھیک ہو تو میں نے کہا کہ میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں کیا کیا میں نے وہ مجھ پر چلانے لگیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے کتنا گسال بن چکا ہے مجھے کچھ بولنے ہی نہیں دیا مجھے وہاں سے کھینچ کے دور لے کے چلے گئے وہ پورے ایک سال میں جو ٹارچر مجھ پر ہوا وہ موت سے کم نہیں تھا پر کسی طرح میں وہاں سے بچ نکلا یہ شاید اس لئے ہوا کیونکہ جب میں بامبے میں تھا تو میں نے کچھ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ یہ میری ماں ہیں اندرانی کہتی ہے کہ جب آپ کا بچہ ڈرکس کا عادی ہو تو بتائیے کہ ایک ماں کو کیا کرنا چاہیے اسے مرنا کے لئے چھوڑ دیتی کیا ڈرکس کر کر کے ماں ہونے کے ناتے میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا صحیح فیصلہ کیا اب یہ فوٹوز دیکھیں اور بتائیے کہ کیا میں نے اپنے بچوں کو وہ ساری خوشی نہیں دی جو دینی چاہیے تھی سب کتنے خوش دیکھ رہا ہیں فوٹوز میں یہ ایش و آرام کی زندگی ہے جو میں نے انہیں دی شینہ کے ساتھ میرا رشتہ راہل کے آنے سے پہلے تک بلکل صحیح تھا راہل کے آنے کے بعد سب کچھ بکھار گیا اندرانی راہل کو نہیں پسند کرتی تھی اور نہ ہی راہل پیٹر اور اندرانی کی شادی سے خوش تھا شینہ اور راہل پریم سمبند میں آ چکے تھے اور اس بات کی سب کو خبر تھی اور اندرانی کو یہ رشتہ بلکل نہیں پسند تھا اندرانی کے مطابق راہل نے اندرانی کے خلاف شینہ کے کان بھرنے کا کام کیا راہل نے شینہ کو اکسایا تھا کہ سب کو بتا دو کہ اصلی سچ کیا ہے تو شینہ نے گھر میں سب کو بتا دیا کہ اندرانی میری ماں ہے ویدی کو تو خوشی ہوئی ہے سن کر کیونکہ وہ تو اس اپنی بہن جیسی مانتی تھی اور وہ سچ میں بہن ہی نکلی دراصل وہ اتنی چھوٹی تھے کہ اسے سمجھ نہیں تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے انہوں نے اندرانی سے پوچھا تو اندرانی نے صاف کہہ دیا کہ یہ سب جھوٹ ہے بکواس ہے سچ نہیں ہے اندرانی کا کہنا تھا کہ وہ صحیح وقت نہیں تھا کہ میں ویدھی کو بتاؤں کہ شینہ میری بیٹی تھی مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ ان لوگوں میں یہ سب باتیں ہو چکی ہیں ویدھی نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں پوچھا یہ تو مجھے میری گرفتاری کی بات پتا چلا کہ یہ سب ملے تھے کبھی تو یہ صاف صاف جھوٹ ہے شینہ کی اپنی ماں اندرانی سے بات ہونا بند ہو گئی راہل اور اپنے پتا پیٹر کے بیچ بھی بات بند ہو گئی اندرانی نے کہا تھا پیٹر سے کہ تمہارا بیٹا اگر ایسے برطاف کرے گا تو تم اس سے بات نہیں کرو گے آئین ایکس کے نئے چینل کھلے پر وہ کام نہیں کر پائے جیسا سوچا گیا تھا وہ میڈیا انڈیسٹری میں کوئی طفان نہیں لا پائے آئین ایکس میڈیا ڈوب گیا آئین ایکس نے کافی پیسہ جھٹایا تھا جو کہ صرف دو سالوں میں ہی ختم ہو گیا تو سوچنے والی بات تھی کہ اتنا سارا پیسہ گیا کہاں ایڈی کو شک تھا کہ پیسے ہیرا فیری کر کے نکال لیے گئے ہیں اندرانی اور پیٹر نے کمپنی بیچ دی اور یوکی شفٹ ہو گئے کئی سالوں تک ان کی چرچائیں چلیں لیکن کچھ ٹائم بعد وہ چرچائوں سے بھی گائب ہو گئے کچھ لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ کیا شینہ آئین ایکس کیس کے بارے میں جانتی تھی کیا اس کے پاس آئین ایکس کیس کو لے کر کوئی جانکاری تھی کیا شینہ کے لاپتہ ہونے کی یہی وجہ تھی لیکن سی بی آئی کے جانچ کے دوران انہوں نے یہ اینگل کبھی دیکھا ہی نہیں انہوں نے وہی مانا جو ممبئی پولیس مان رہی تھی گیدی بتاتی ہے کہ جب ہم انگلینڈ میں تھے تب میری ماں کا سوابہاو کافی بگڑ گیا تھا وہ بہت گسیل بن چکی تھی اور کافی سکت برطاف کرتی تھی چودہ نومبر دوہجار گیارہ کو راہول نے ایک ایمیل بھیجا تھا اپنی انگیجمنٹ کے بارے میں جو کہ وہ شینہ سے کر رہا تھا اندرانی اس بات سے بلکل خوش نہیں تھی اندرانی ممبئی ایک نئی پہچان کے ساتھ آئی تھی اس کے قریبی لوگوں میں سے اور کسی کو بھی اس کے عطیت کی بھنک تک نہیں تھی اس کے لیے شینہ کی ان ساری باتوں کا سامنے آنا اس کی ایمیج کو سماج میں پوری طرح سے خراب کر سکتا تھا راہول اور شینہ کی شادی میں اندرانی کے جھوٹ کا پردہ فاش ہو سکتا تھا اندرانی نے اپنے ماتا پتا کو فون کر کے کہا کہ شینہ کو سمجھاؤ کہ اگر وہ راہول سے شادی کرتی ہے تو وہ گوہاتی کی پرپرٹی سے ہاں دھو بیٹھے گی اندرانی پیسوں کو ہتیار کی طرح استعمال کرتی تھی اپنے سائٹ کے پریوار کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسا مکھیل کا کہنا تھا شینہ کے اوپر اندرانی کے پیسوں کا دھونس نہیں چلتا تھا وہ راہول کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی اندرانی بتاتی ہے کہ دوہجار بارہ میں شینہ نے مجھے خود کانٹیکٹ کیا ایمیل کے ذریعے وہ چاہتی تھی کہ لڑائی جھگڑے ختم ہو کر سب ایک ہو جائیں شینہ کے گائب ہونے کے سترہ دن پہلے اندرانی ممبئی آ کر شینہ سے ملی دونوں میں خوب باتیں ہوئیں اور اندرانی نے جانا کہ شینہ آگے اور پڑھنا چاہتی ہے اور وہ اس رشتے سے باہر نکلنا چاہتی تھی کالڈ ریکارڈنگ میں اندرانی نے راہول سے کہا تھا کہ اس نے پیسوں کے لیے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا اسے بس پیسے چاہیے تھے لیکن جب اس ڈاکومنٹری میں پوچھا گیا کہ کیا شینہ نے کبھی آپ سے پیسے مانگے تو اندرانی نے کہا کہ نہیں اس نے کبھی بھی پیسوں کی مانگ نہیں کری یہاں تک کی اپنی پڑھائی کے لیے بھی خود ہی انتظام کیا اندرانی کہتی ہے میں چوبیس اپریل دوہجار بارہ کی رات ممبائی میں تھی لیکن اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتی کیونکہ کیس ابھی بھی کوٹ میں ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ اس رات شینہ سے ملی تھی تو وہ نامیں جواب دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ابھی تک یہ کوٹ میں ثابت نہیں ہوا ہے راہول کا شینہ کو ڈراؤپ کرنا یہ ثابت نہیں کرتا کہ میں شینہ سے ملی تھی میں اس سے ملی ہی نہیں نہ چوبیس تارک کو اور نہ اس کے بعد میں ایک پرفیکٹ ماں نہیں بن پائی پر اس کا یہ بلکل مطلب نہیں ہے کہ میں کھونی ہوں مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ شینہ ابھی بھی زندہ ہے اور وہ گھوم رہی ہے یہیں کہیں کیا شینہ واقعی میں زندہ ہے یا اندرانی ہمیں گمراہ کر رہی ہے اصلی کھونی کون ہے یہ سب آپ کو پتا چلے گا اس ویڈیو کے دوسرے بھاگ میں جو کی شاید اب تک آیا نہ ہو تو آ جائے گا یا پھر آ بھی گیا ہوگا اگر آ گیا ہے تو دوسرے پارٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں یا پن کمنٹ میں مل جائے گا یا پھر آپ چینل پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں تو جلدی سے جائیے اور دیکھئے آگے کیا ہوا